بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اب کا مزبان روحانی معالی حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ہمارے ساتھ سلام چاہر کاف سے نفرت کا جادو ختم کرنے کے لئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میسج کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں خواتین کا جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے مرد حضرات کا بھی کچھ کم نہیں لیکن بہران خواتین کا اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے کہ جی لوگ ہم سے نفرت نہ کریں بعض زفہ یہ نفرت کا جادو جو ہے وہ مردوں پر کیا جاتا ہے بعض زفہ جو ہے وہ عورتوں پر کیا جاتا ہے مردوں پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کے کربار کے حوالے سے لوگ ان سے نفرت کریں اور ان کی نوکری کے حوالے سے ان پر کیا جاتا ہے کہ کئی لوگ ان سے نوکری پر یا ان کے جو کالیگز ہیں یا ان کے جو سٹاف ہیں جو ان کے حکام بالا ہوتے ہیں وہ ان سے نفرت کریں ان کے محلے والے ان کے جو کلائنٹس ہیں ان کے جو گہک ہیں وہ ان سے نفرت کریں یا یہ اپنے بچوں سے نفرت کریں یا یہ اپنی بیوی سے نفرت کریں یا یہ خود لوگوں سے نفرت کریں بعض افعہ ایسا جادو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ وہ بلکہ تنہا رہ جاتا ہے نہ یہ لوگوں سے بات کرتا ہے نہ لوگ ان سے بات کرنا پسند کرتے ہیں تو اس طرح پھر جو جادو والا مریض ہوتا ہے جادو کی کارٹ یا جادو اس کو سمجھتے ہو لکھتی نہیں ہے نہ انہوں نے تحقیص کرنی ہوتی ہے بس یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے خصوص کا مسئلہ ہے تو پھر وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اب ان کا اوپر جادو بھی ہوتے ہیں اور بیماری بھی مسلط ہو جاتی ہے اور اسی میں پھر بعض افعہ زندگی کے ایام گزرتے رہتے ہیں اور زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اپنی بھی اور بیوی بچوں کی بھی خواتین کے اوپر نفرت کا جادو اس طرح سے ہوتا ہے کہ خواتین کے ساتھ اس کے سسرال والے اس کے بچے ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کے میکے والے ان کے محلے والے ان سے نفرت کرتے ہیں وہ ان سے بولتے نہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض افعہ خواتین کے اوپر جادو جب کیا جاتا ہے تو خواتین کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں جب وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں بدکلامی کرتی ہیں تو پھر لوگ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب لوگوں کی نفرت کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو کوستی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو اس کے لیے ہمارا جو خاص عمل ہے ساتھ سلام چہل کعب کا وہ پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہے جادو جنات کے حوالے سے الحمدللہ سلمہ الحمدللہ ہمارا ساتھ سلام چہل کعب جو استعمال ہو رہے ہیں پوری دنیا میں الحمدللہ نائنٹی فائیو تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ الحمدللہ ہم سکسیس بھی ہیں اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ سلام چہل کعب کی برکت سے پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو فائدہ دیا اور ہزاروں گھر بسیں اور لوگ زندگیوں میں الحمدللہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک خاص عمل جو ہے وہ ہمارے وسیلے سے ان تک پہنچایا اور اس کی برکت سے ان کا ان کی فیملی کا ان کے گھر کی چار دیواری کا اور ان کی کاروباری کو جگہ ہے تو اس کا جادو جنات کا علاج اور آئینہ پوری زندگی کے لیے دوبارہ جادو نہ ہو اس کے لیے حفاظت کا احتمام کیا ہمارا جو ساتھ سلام چہل کعب کا عمل ہے یہ الحمدللہ سلمہ الحمدللہ ہمارے شیخ کی برکت ہے اور حضرت عبدالقادر جلانی رحمدلالی کا فیض ہے کہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں اس عمل کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس عمل کی تردیب ہی ہوتی ہے کہ اس عمل کو ہم آپ کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں خاص تردیب ہوتی ہے خاص طریقہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے چونکہ غیبی مخلوق کام کرتی ہے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس سے علاج کیسے کرنا ہے اور کیسے آپ نے اپنے مسائل سے ہمیشہ کے لیے نکلنا ہے کیسے آپ نے اپنی فیملی کا علاج کرنا ہے کیسے آپ نے اپنے گھر کو ساف کرنا ہے کیسے آپ نے اپنے کاروبری جگہ کو جادو جناس نحوست باد اثرات نظر حسد سے آپ نے ساف کرنا ہے اور کیسے ایندہ پوری زندگی کے لیے حفاظت کرنی ہے یہ سارا آپ کو اسی غیبی مخلوق کا جو اس کے پیچھے معامن ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں موکلاتی سسٹم آٹیج کر کے آپ کے گھر میں دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کے مسائل سے نکل جائیں ساسلہ چائر کا جادو جناس کے علاج کے علاوہ جب جو ہے پوری دنیا میں جو کام لیا جاتا ہے وہ ہر قسم کے جائز کام جائز مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے پیچھے ہماری اپنی ذاتی محنت ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے محنت کرتے ہیں ہم آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں جب آپ ساتھ سلام چاہل کر کے عمل کے سنخات ادا کر کے اس عمل کو لے لیتے ہیں تو اس کے جو علاج شروع کیا جاتا ہے تو پہلے ہی ہفتے میں معاملات کنٹرول میں آ جاتے ہیں چھے سے آٹھ ہفتوں میں مکمل ختم ہو جاتے ہیں اور آئندہ پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ حفاظت کی جاتی ہے اس کے لیے جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں ان کے ایک پیکج بناتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے آپ کو مختلف قسم کے عامال لیتے ہیں عامال میں اور وزائف میں بہت فرق ہوتا ہے وزائف کے پیچھے صرف آپ کی دعا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جبکہ عمل جو دیا جاتا ہے جس کے سنخات ادا گئے جاتے ہیں اس کے پیچھے باقاعدہ موکلات کام کرتے ہیں باقاعدہ روحانی مخلوق کام کرتے ہیں یہ ایک تدبیر بھی ہے دعا بھی ہے یہ دونوں کام کرتی ہے تو کسی بھی کام کے لیے آپ پوری تدبیر کریں آپ نے رزق کمانے تو گھر سے باہر نکلیں کمانے کے لیے جائیں گے اپنی تدبیر کی اس کے بعد دعا کریں رزق اللہ عطا فرمائے گی یا اپنی دعا کی تدبیر اور دعا دونوں ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا ایسے مرد حضرات جن کے اوپر نفرت کا جادو کیا گیا اور وہ اپنے گھر کو برباد کر بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں اور ساتھ سنم چائل کاف کا عمل لے کے اپنا علاج شروع کریں انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا وہ خباتین جو سسرال میں رہتے ہوئے اپنے نفرت کا جادو برداشت کر رہی ہیں اور نفرت ان سے سب لوگ کریں اور یہ سب سے نفرت کرتی ہیں تو ان کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ سسرال والوں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے جادو کو کاٹ کرنے کے لیے جادو کو ختم کرنے کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا شہر کا گھر کا جادو ختم کرنے کے لیے ایون کہ وہ لوگ جو آپ کے اوپر جادو کرواتے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں اس عمل کو چونکہ پوری دنیا بھی لوگ استعمال کریں الحمدللہ ہمارے تجربے میں ہیں آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہونا ہے اس کے لیے آپ نے پہلے اللہ سے مشورہ کر لینا ہے بلکل آسان طریقہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی وقت آپ نے دو نفل صلات و استخارہ پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے میں نے عثمان صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے اور میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ اپنا اپنے اہل خانہ کا علاج کر سکوں تو اس کے لیے مجھے عمل لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے میرے لیے اگر وہاں پر خیر ہے تو میرے وہاں جانے کے تمام راستے کھو دیجئے اور میرے دل کو وہاں پر جھوڑ دیجئے اگر میرے لیے وہاں پر خیر نہیں ہے تو میرے وہاں جانے کے تمام راستے بند فرما دیجئے اور میرے دل کو وہاں سے مور دیجئے آپ دعا کر کے فارغ ہوں اس کے بعد آپ کے دل کی جو کیسی ہے تو جس طرف آپ کا دل مائل ہو اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں اگر آپ کے دل میں اللہ نے خیر ڈال دی ہے کہ آپ کو ہم سے شفاہ انشاءاللہ ہونی ہے تو فون اٹھائیں ہمارے بین سے رابطہ کر کے مکمل رہنمائی حاصل کر کے اس عمل کے صدقات ادا کر کے اس عمل کو آپ حاصل کریں اور پوری دنیا میں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ علاج شروع کریں انشاءاللہ آپ کے معاملات پہلے ہی ہفتے میں کٹرول ہو جائیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ